میرے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں جس کا انتخاب اللہ کی توفیق سے کیا گیا ہے وہ ہے دل کا سکتہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایات ہے عجبا لی امر المؤمن مؤمن کا معاملات تو بڑا ہی تعجب خیز اور بڑا ہی حیرت کن ہوتا ہے اِنَّ اَمْرَهُ كُلُّهُ خَيْر ایک مؤمن کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہر اعتبار سے اس میں خیر ہی خیر ہوتا ہے ایک مؤمن کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اچھا ہو کہ کوئی برا حادثہ ہو جو کچھ ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں خیر ہی خیر ہوتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایات ہے یہ مسلم کی حدیث وَلَيْسَ ذَٰلِكَ لِحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِن یہ اعزاز یہ خیر مؤمن کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں یہ صرف مؤمن ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے اس کے ساتھ چاہے اچھا ہو تب بھی اس کے لئے بھلا ہے اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو اس کا کچھ نقصان ہو ظاہری نقصان اس کے بوجود بھی اس کے لئے وہ خیر ہے اور یہ معاملہ صرف اور صرف کس کے لئے ہے مؤمن کے لئے غیر مسلم کے لئے نہیں ایک کافر کے لئے نہیں یہ خاصہ ہے مؤمنوں کا اِنْ اَصَابَتْ هُوْ سَرْرَا اگر اس کو کوئی سرور کوئی سکون دے کوئی اتمنان پہنچانے والی کوئی ہندک اور راحت پہنچانے والی کوئی چیز پہنچتی ہے شکر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ اور جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو یہ اس کے لئے سب سے بہترین چیز ہے اور جب کبھی بھی اس پر کوئی پریشانی پہنچتی ہے کوئی آفت آتی ہے کوئی بلا اس کا انتظار کرتی ہے دنیا اس کو توڑنے کے لئے جب بیٹھی ہوتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے فَكَانَ خَيْرَ اللَّهُ اب یہ بھی اس کے لئے خیر بن جاتا ہے شرط یہاں پر کیا رکھی گئی کہ پریشانی میں وہ صبر کرے آفتوں میں بلاوں میں وہ صبر کرے اور جب کبھی اس کو خیر حاصل ہو رہا ہے چاہے وہ مال کی شکل میں ہو زوج یا زوجہ نیک ہونے کی شکل میں ہو دنیا کے کوئی ماتی چیز حاصل ہونے میں ہو یا علم حاصل ہونے میں یا جو کچھ ہو جو اس کو مل رہا ہے اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے یہ بھی خیر ہے پریشانی آفت میں صبر اور کوئی چیز حاصل ہونے پر شکر بہر کیف اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة النحل میں فرمایا کہ جو کوئی بھی من عمل صالحاً جو کوئی بھی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد میں سے ہویا عورت من ذکر نعون سے اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص طور سے یہاں پر یہ بات بتائی ہے جہاں پر حائرارکیس ہے جہاں پر تفاوت ہے کہ مرد کے کچھ رول ہے عورت کے کچھ رول ہے لیکن جہاں پر نیکی کی بات آتی ہے وہ دونوں برابر ہے وہ نیکی کر رہے ہیں ان کی اخلاص کی بنا پر ان کو عجر دیا جائے گا اس میں فرق نہیں ہوگا کہ مرد کر رہا ہے تو اس کو زیادہ عجر ہے عورت کر رہا ہے چاہے وہ مرد ہو کے عورت ہو لیکن شرط یہ ہے کہ اس کا نیک عمل ایمان سے مزین ہو وہ ایمان کی حالت میں ہو تو ہم اس کو حیاتا طیبہ بہت ہی پاکیزہ زندگی عطا کریں گے ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور امام سعیدی عبد الرحمن الناصر اور سعیدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو حیات طیبہ پاک بہترین امدہ زندگی دیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل کو اتمنان ہم عطا کریں گے ہمارا عنوان یہی ہے اتمنان قلب سکون دل کا سکون اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ نیک عمل اگر چاہے وہ مرد کر رہا ہے کہ عورت کر رہا ہے ایمان اس کے ساتھ ہے ہم اس کو بہترین زندگی دیں گے اور امام سعیدی کہتے ہیں کہ بہترین زندگی سے مراد پاک زندگی اچھی زندگی سے مراد یہ ہے کہ اس کے دل کو اتمنان عطا کر دیا جائے گا اس کے نفس کو سکون دے دیا جائے گا اور وہ ان چیزوں کی طرف التفات نہیں کرے گا جو اس کو استراب کا کنفیوزنز کا شکار کر دی ہے بقاعدہ امام سعیدی رحمت اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا کہ اس کا دل جن چیزوں میں کنفیوز ہوتا ہے ان چیزوں سے اس کی نظر کو ہم مور دیں گے وہ استرابات کا شکار نہیں ہوگا کنفیوزنز کا شکار نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا رزق عطا کریں گے جو کہ حلال ہو جو کہ پاک ہو من حیث لا يحتسب ایسی جگہوں سے دیں گے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا شرط کیا ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور وہ ایمان پر ہو نیک عمل تو کافی ہے لیکن مخصوص دو چار نیک عمل کی یا نیک یا باتوں کی یا بنیادی چیزوں کی بنیادی چیزوں کا میں تذکرہ آج کروں گا سب سے پہلی چیز توحید ہے اور یہ چیز ہم پہلے سمجھ لیں اور میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے کہ اتمنان قلب اور سکون کیا ہوتا ہے وہ ہم سمجھ لیں ایسا ایسا شخص اس اتمنان کا تعلق یاد رکھیں امیری یا غریبی سے نہیں مالی اعتبار سے اس سے کچھ تعلق نہیں ہے وہ کتنی لیکشریز میں ہے وہ کتنے لیکشریز کو استعمال کر رہا ہے اس سے اس کا اندازہ نہیں ہوتا اس سے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ چاہے وہ محل کا مالک ہو یا پھر ایک چھوٹی سی چھوپڑی کا مالک ہو اتمنان قلب اس کے مال سے اس کے زندگی کے طریقے سے لائف اسٹائل سے نہیں ہوتا ہے بلکہ اتمنان قلب ایک آدمی بھلی وہ جو کچھ کھا رہا یا کبھی اس کو کسی دن غزہ مل رہی ہے اور کسی دن نہیں مل رہی ہے لیکن اس کے دل میں بیچین ہی نہیں ہے اس کا دل بیچین نہیں ہے اس کا دل اس طرح بات کا شکار نہیں ہے کنفیجنس کا شکار نہیں ہے اس کے دل میں ڈاؤت اور شکوک شبھات نہیں ہے ایسا دل مطمئن دل ہے چاہے اس کا فیننشل کچھ بھی اسٹائٹس ہو اگر اس کے دل میں اتمنان سکون ہے وہ پریشانیوں سے پریشانیوں کے باوجود اس کے دل میں تھنڈک ہے راہت ہے پریشانیوں سے گھرا ہوا ہے فلاں بیمار ہے فلاں گھر میں وہ ہے یہ ہے تمام چیزوں سے گھرا ہوا ہے لیکن پھر بھی اس کے دل میں راحت ہے اتمنان یہی چیز ہے کہ اس کا دل مچل نہیں رہا ہے بیچین نہیں ہو رہا ہے اللہ پر توقل ہے بھروسہ ہے اس کو پتا ہے کہ میری مدد ہونے والی ہے ان پریشانیوں کے باوجود یہ اتمنان قلب ہوتا ہے اور اس کو حاصل کرنے کے کچھ ذرائع ہیں سب سے پہلا ذریعہ ہے جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے التوحید توحید ایک ایسی نعمت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ذاقع طعمال ایمان من رضی باللہ جو اللہ سے راضی ہو جائے اللہ سے راضی ہو جائے کس اعتبار سے راضی ہو جائے ربن کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور اس کو تھوڑا سا آسان الفاظ میں میں سمجھا دوں زیادہ تفصیل میں نہ جاؤ رب جب ہم کہتے ہیں اس کو سمجھیں رب اس کو کہتے ہیں جو آپ کو جس نے پیدا کیا ہو جو آپ پر مکمل اختیار رکھتا ہو مکمل آپ پر کمپلیٹ کنٹرول جس کا ہو اور جو آپ کو آپ کی ضروریات کے حساب سے فراہم کرتا ہو آپ کی ضروریات کو آپ کی نیٹس کو فلفل کرتا ہو اور جو آپ کی تمام چیزوں کا خیال رکھتا اس کو رب کہتے ہیں تو جو شخص اب اللہ کو رب مان لے یہ مان لے کہ اللہ ہی نے مجھے پیدا کیا ہے کسی اور نے نہیں اللہ ہی ہے جو مجھے دیتا ہے اللہ ہی ہے جو میرے مشکلوں میں حل پیدا کرتا ہے اللہ ہی ہے میری ضروریات کو بورا کرتا ہے اور وَبِلْإِسْلَامِ دِينًا اور اسلام میرا دین ہے میرا لائف اسٹائل میرا دینے کا طریقہ ہے میری عبادتوں کا طریقہ اسلام ہی ہے صرف عبادتیں نہیں عبادتوں کے ساتھ ساتھ اور عبادت ایک وسیل لفظ ہے جو دنیاوی امور ہے جو شادی بیاء ہے اللہ مجھ کو اور آپ سب کو توفیق دے اسلام میں مکمل داخل ہونے کی ہم دو چار چیزیں کر کر ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہم اسلام میں مکمل نہیں مکمل نہیں ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے مسلمان ہم ہیں لیکن فلا تو زک کو انفس کو ہم خود کا تذکیہ خود کا سائٹیفیکیشن ہم خود نہیں کر سکتے بھرکیف اسلام کو اپنا زندگی جینے کا طریقہ بنالے ایسے شخص نے ایمان کی مٹھاس پالی اور یاد رکھیں مٹھاس جو ہوتی ہے یا ایمان کی جو لذت جو ہوتی ہے اسی وقت حاصل ہوتی ہے جب انسان کا دل صحیح سالم ہو آپ سوچیں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے کہ کوئی شخص بیمار ہے اور اس کو بہترین سے بہترین غزہ دے دی جائے بہترین سے بہترین ڈش اس کو دے دی جائے اس کو میٹھے سے میٹھا پھل دے دیا جائے آپ پتہ نہیں اس کو دے دیا جائے وہ تھوک دے گا کیوں زبان خراب ہو گئی ہے پھل میں اور اس غزہ میں ابھی تعم اور اس کا ذوق تو ہے لیکن اس کی زبان محسوس نہیں کر رہی ہے کیوں کیونکہ اس کی زبان مریض ہے بیمار ہے اپنی صحیح حالت سے ہٹ چکی ہے اسی طرح انسان کا دل جب بیمار ہوتا ہے تو اس کو ایمان کی لذت نہیں ملتی دل اگر اس کا ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو ایمان کی لذت حاصل ہو جائے گی چلیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة المائدہ میں وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا انکنتم مؤمنین اگر تم ایمان ایمان والے ہو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شرط رکھ دی کہ اگر تم ایمان والے ہو تمہارا دعویٰ ہے کہ میں ایمان والا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں تو اللہ پر توقع کرو اللہ پر بھروسہ کرو اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے نا جھکو وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ سے ڈر جائے يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ اللہ تعالیٰ اس کے لئے کیا کرتے ہیں مخرج کہتے ہیں نکلنے کے راستے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بناتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حِيثُ لَا يَحْتَسِبَ اسی جگہوں سے رسط دیں گے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہو اور جو کوئی اللہ پر توقل کر دیں فَهُوَ حَسْبُهُ تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کافی ہو جائے گا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دوسری جگہ پر کیا کہا سور فاتحر میں وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَي جو زندہ ہے اس پر توقل کریں اس پر بھروسہ کریں اس پر اعتماد کریں اور الَّذِي لَا يَمُوت جو کبھی مرنے والا نہیں ہے اس پر ٹیکہ لگائیں اس پر بھروسہ کریں اور رہی بات جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں تو ان کو تو الَّذِينَ يَتَدْعُونَ مِنْ دُونِ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِير وَقِطْمِيرَ کے بھی مالک نہیں تو اس موضوع کا ان آیتوں سے کیا تعلق ہے یاد رکھیں کہ میں نے شروع میں کیا بتا اتمنان نام ہے کنفیجنز کو اس طرح بات کو ختم کرنے کا دل میں راحت پہنچانے کا اب ایک شخص ایسی ذات پر بھروسہ کرتا ہے جو ذات کبھی غافل نہیں ہے جس کو کبھی موت نہیں اور جو کبھی غافل نہیں ہے جس کو کبھی اونگ نہیں آتی ایسی ذات پر اگر کوئی بھروسہ ایک عام مثال میں دیتا ہوں کہ بچہ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ابو جان مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ فلان چکے جا کر فلان چیز لاؤ اور مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں اس کے دل میں ایک اتمنان ہوتا ہے کہ میرے میرے ابو نے مجھ پر نظر رکھی ہے اگر کچھ ہوگا تو وہ مجھے تھام لیں گے میں گر جاؤں گا تو وہ مجھے اٹھا لیں گے کچھ پریشانی آئے گی تو وہ بیچ میں آ جائیں گے لیکن جب اس کو پتا ہے کہ ایک ایسے شخص نے مجھ پر نظر رکھی ہے جس کا خود پتا نہیں کہ وہ خود بیدار ہے کہ نہیں وہ خود بینائی اس کو نظر آتا ہے کہ نہیں وہ خود نابینہ ہے وہ میری کیا افوادت کرے گا تو اسی طرح اگر شخص اس ذات پر اگر کوئی شخص اس ذات پر بھروسہ کرتا ہے توقل کرتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے جو غافل غفلت کی ابتدہ جو ہوتی ہے وہ اونگ ہے اس سے بھی وہ پاک ہے تو اس کے دل میں ایک راحت ہوتی ہے اتمنان ہوتا ہے یہ توحید ہے توحید اگر ہوگی تو دل کو کیا ہوگا اتمنان ہوگا بات سمجھا رہی ہے آ رہی ہے توحید ہوگی تو دل میں اتمنان ہوگا اب رہی بات دوسروں کی جو قتمیر کے بھی مالک نہیں کھجور کی چھلکے کے کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں یا کھجور کی گھٹلی کے اوپر ایک باریک سا جو تھاگہ ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں وہ کیا میری حفاظت کریں گے اور ان پر اگر کوئی بھروسہ کرے گا اور آدمی گر جائے گا تو خود ڈر جائے گا پسل جائے گا تو ڈر جائے گا لیکن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے توحید اس کے دل میں ہوتی ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں دوسری چیز تقدیر تقدیر ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو اتمنان پہنچاتی کوئی شخص اس نے بڑی محنت کی اور بڑا اپنا تجارت کا ایک 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 ایمپائر اس نے بنائے ایک ایک بڑی اس نے تجارت اپنا ایک بزنس بنایا اور اچانک سے اس کو گھاٹا اور نقصان ہونا شروع ہو گیا اور اس کا بزنس ڈوب گیا اگر اس کو بھروسہ ہے کہ یہ میرے تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ میرا رازق ہے وہ آگے دیکھ لے گا تو اس کے دل میں کیا ہوگا اتمنان ہوگا تقدیر انسان کے دل میں اتمنان لاتی ہے یہ یہ فلا میرا چہیتا اس دنیا سے جا چکا ہے اللہ نے اس کی تقدیر میں یہ لکھا تھا کہ یہ اس دن مر جائے گا اللہ نے میری تقدیر میں لکھا تھا کہ میں اس دن اس سے جدا ہو جاؤں گا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے تو انسان اتمنان پاتا ہے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے قلم کو حکم دیا کہ جو کچھ ہونے والا ہے لکھ دے اکتب تو قلم نے کہا کہ ماذا ماذا اکتب میں کیا لکھوں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ ہونے والا ہے یہاں تک کہ قیامت قیام ہونے تک جو کچھ ہونے والا ہے ہر چیز لکھتے ہر چیز کیا ہو گئی ہے لکھ دی گئی ہے میں کھوتا ہوں میں پاتا ہوں ہر چیز لکھ دی گئی ہے الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْحُمْ مُسِيبَةً جب کبھی بھی کوئی آفت آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے کیا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میں ہوں اللہ کا میرا مال اللہ کا میری اولاد اللہ کی ہم سب اللہ کے میری تجارتیں میرے مکان میری گانیاں ہر چیز اللہ کی اور مجھے ہم کو لوٹنا بھی اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ یہ ہدایت پر ہے یہ لوگ کیا ہے ہدایت پر ہے چلیں قرآن کی تلاوت وقت تفصیل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا اختصار سے اور بھی کئی نکات میں نے لکھے تھے بہرکیف قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تعلیم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا یا ایوہا ناس اے لوگوں عام خطاب ہے صرف ایمان والوں سے نہیں ناس کہا اللہ 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 اے ایوہا ناس اے تمام کے تمام لوگوں قد جا اچکم موعظہ تمہارے پاس موعظہ ایک نصیحت آ چکی ہے میر ربکم کس کی جانب سے تمہارے رب کی جانب سے جس رب میں نے کیا کہا تھا رب جو پیدا کرے جو تمہارا جو ہمارا مالک ہو جو ہمارا خیال رکھتا ہو جو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہو وہ ذات نے میرے لئے نصیحت بیجی اور پھر کیا کہا یہی نصیحت وشفاء اللی ما فی الصدور یہ دلوں کے لئے کیا ہے شفاء ہے دلوں میں جو مرض ہے جو بیماری پنب رہی ہے اس کے لئے یہ کیا ہے شفاء ہے اب جب یہ شفاء کو آپ حاصل کریں گے تو بھلا کیسے دل مطمئن نہ ہو تو قرآن کی کرنا کیا ہے قرآن کے ساتھ قرآن کو گلے میں لٹکا کر پھرنا ہے قرآن کو لکھ کر دیواروں پر لٹکانا ہے نہیں قرآن کی تلاوت سب سے پہلے کیا ہے قرآن کی تلاوت دوسری چیز قرآن کو سمجھیں خود تلاوت اگر کوئی شخص بغیر سمجھے تلاوت کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ وہ خالی نہیں تلاوت پر تو عجر ہے لیکن وہ دوسرے مقصد سے فوت ہو رہا ہے خود ایک تلاوت خود ایک عبادت ہے خود وہ خود ایک عبادت ہے لیکن اس پر سونے پر سہاگا جب ہو جاتا ہے آدمی اس کو سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِن بُّیُوتِ اللَّهِ تَعَلَى کوئی گھر میں اللہ کے کوئی گھر میں مسجد میں کوئی قوم کچھ ایک گروپ بیٹھتا ہے کیا کرتا ہے يَتْلُونَ کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی کیا کرتا ہے تلاوت کرتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں وَيَتَدَارَسُونَهُمْ بَيْنَهُمْ اور ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں داروسا يَتَدَارَسَ تَدَارُس بابِ تَفَعُل سے جو عربی جانتے ہیں تداروس تفاعل کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سے منسلک نہیں ہوتا ملٹیپل لوگوں کے ساتھ وہ منسلک ہوتا ہے ایک دوسرے کو کیا ہے سورة العاصر میں وَتَوَاسَوْ جو حق کی نصیحت کرتے ہیں نہیں ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں یہ تفاعل کا جو عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ خاصہ ہے یہ اس لفظ کا تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں پہلی چیز لوگ جمع ہوتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ اب ایسے لوگوں پر سکون نازل ہوتا ہے سکینت نازل ہوتی ہے اتبعانِ قلب چاہیے دل کا سکون چاہیے قرآن کی تلاوت کریں پڑھیں سیکھیں سکھائیں وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ رحمت ان کو گھیر لیتی ہے رحمت ان کو دبو لیتی ہے وَحَفَّدْهُمُ الْمَلَائِكَةِ اور فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں میرا اگر کوئی چاہنے والا ہے میری امی یا میرا بھائی یا کوئی یہاں پر آ جائے کتنی خوشی ہوگی مجھے میرا چاہنے والا یہاں پر آیا ہے یا کوئی خاص شخصیت آئی ہے یہاں پر اللہ کے رسول نے کہا کہ فرشتے آ رہے ہیں اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں تلاوت کرتے ہیں فرشتے آ رہے ہیں نزول ہو رہا ہے کس کا؟ رحمت کا اور سکینت کا دنیا کی حقیقت کو سمجھیں دنیا کی حقیقت کو سمجھیں اتمنان قلب حاصل ہوگا دنیا کی حقیقت کو سمجھیں آج وہ جا رہا ہے مجھ کو چھوڑ کر آج فلان اس دنیا سے رواں ہو رہا ہے آج فلان کی ہم تدفین کر کر آئے ہیں کل مجھے جانا ہوگا آج کوئی اور گیا ہے کل مجھے جانا ہوگا آج کسی اور کی تجارت مال دولت لٹ گئی ہے ہو سکتا ہے کہ کل میری جائے تو یہ دنیا کی حقیقت سمجھیں اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے دنیا کچھ نہیں ہے یہ دنیا کچھ نہیں ہے یہ بس کھیل تماشا ہے کھیل کود ہے اور کچھ نہیں یہ کیا ہے بس کھیل کود اور کچھ نہیں اس سے بڑھ کر نہیں ماں اس کے بعد اللہ نفی کے بعد استثناء حصر کا معنی جس کا معنی ہوتا ہے کچھ نہیں بس یہ ہی ہے اس سے بڑھ کر نہیں دنیا اس سے بڑھ کر نہیں بس یہ کھیل تماشا ہے ولد دارالاخرہ لیکن آخرت کا جو گھر ہے اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے آخرت کا جو گھر ہے خیر للذین یتقون یہ تقویٰ رکھنے والوں کے لئے سب سے بہتر ہے یہ سب سے بہتر ہے جو تقویٰ رکھتے ہیں ان کے لئے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا یہ دنیاوی زندگی یہ کچھ نہیں پھر سے نفی اور اللہ جس کا معنی اس سے بڑھ کر کچھ نہیں دوسری آیت سورة الانکبوت پیچھلی آیت سورة الانعام کی تھی انکبوت میں اللہ تعالی کیا فرمانے ہیں کھیل تماشے سے بڑھ کر کچھ نہیں وَإِنَّ الدَّارُ الْآخِرَ لَهِ الْحَيَوَانِ آخرت کا جو گھر ہے وہ جو زندگی ہے وہ حیوان حیوان نہیں حیوان یعنی بربور زندگی عیش کرنے کی زندگی وہ جم کر جینے کی زندگی ہے آخرت کی زندگی وہ بلکل مزون سے ہی جینے کی زندگی ہے امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یقول تعالی اللہ تعالی ہمیں خبر دیتا ہے اس دنیا کی حقارت کی اور اس دنیا کے زوال کی اور اس دنیا کے نقصان کی یہ دنیا زوال کی طرف لے کے جاتی ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سوچیں بڑے ہی احترام کے ساتھ میرے وہ جو ساتھی جن کے بال سفید ہو چکے ہیں آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے واپس بچپن کی طرف واپس کمزوریوں کی طرف میری زندگی کہاں جا رہی ہے آپ کی زندگی کہاں جا رہی ہے جو ہم جو تین ایج میں تھے جو بیس سال کی یا پھر بیس سال کی یا پچیس سال کی عمر میں جو قوت تھی جو چیزیں اٹھاتے کیا آپ میں آج اٹھاتے ہیں اتنی آسانی سے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں ڈھل رہی ہے ہماری زندگی ہم بھولنا شروع کر چکے ہیں بڑے چرچے ہوتے تھے یہ ایک بار پڑھتے ہیں تو بھولتے نہیں بھولنا شروع ہو چکے ہیں کمزوری آ چکی ہے ہدیوں میں درد شروع ہو چکے ہیں یہ زوال ہے امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کہ حقارت اللہ تعالیٰ بتاتا ہے اور اس کا زوال اور اس کے جو زوالات ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہم کو نشاندہی کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اور اس کی غائت اس کا مقصد صرف کھیل تماشا ہے اس دنیا کا مقصد صرف کھیل تماشا ہے یعنی اس دنیا میں جو دل لگاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے صرف کھیل تماشا ہوتا ہے لیکن جو آخرت کی زندگی ہوتی ہے وہ ای الحیات الدائمہ یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے اور یہ حق ہے وہ زندگی حق ہے یہ صرف ایک illusion ایک دھوکہ ہے یہ دنیا بس ایک دھوکہ ہے یہ دنیا بس ایک illusion ایک دھوکہ ہے اور کچھ نہیں لیکن آخرت کی زندگی حق ہے اللہ تھی لا زوال اللہ تھی لا زوال اللہ تھی لا زوال اللہ وہ وہ زندگی ہے جس میں کوئی زوال نہیں انسان پیک پر اپنی بلندیوں پر پہنچ جائے گا نعمتوں کی لیکن اس کے بعد وہ نعمت کبھی اس سے چھینی نہیں جائے گی خوبصورتی چھینی نہیں جائے گی جنت میں صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق اور جب وہ لوٹیں گے تو ان کے خوبصورتی میں بڑوتری ہو چکی ہوگی وہ کہیں گے کہ تم تو اور خوبصورت ہو گئے ہو دھر والوں کو وہ کہیں گے کہ تم بھی خوبصورت ہو گئے ہو پہلے سے اور زیادہ نقصان بھٹان نہیں بس اروج ہی اروج اس زندگی میں اور وہ ہمیشہ مستمر رہ ہمیشہ رہنے والی اور وہ ہمیشہ عبد اس زندگی میں کوئی نقصان نہیں کوئی افسوس نہیں کچھ نہیں اگر آپ دنیا کی زندگی کو پہلے سمجھ لیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے یہ بس ختم ہونے والی جانے والی ہے کتنا بھی آپ سمیٹھیں ریتھی ریتھی کو آپ کبھی ہاتھ میں اٹھائیں جتنی مضبوطی سے آپ اس کو دبائیں گے ریتھی جو سوکی ریتھی ہوتی ہے ریتھ کو آپ اٹھائیں مٹھی میں جتنا زور سے دبائیں گے اتنا ہی بس لے گی اچھا یہ ایک عجیب بات ابھی میرے ذہن پر ہے اگر آپ اس کو ایسی ہی چھوڑ دیں آپ کے ہاتھ میں جتنی رہنی ہے رہے گی لیکن جتنا دمائیں گے اتنا ہی زیادہ وہ پھسلتی جائے گی اور آپ بے چین ہوتے جائیں گے کہ یہ میرے ہاتھ سے پھسل رہی ہے دنیا کا معاملہ یہی ہے آپ جتنا اس کو مضبوطی سے پکڑنے کی کوشش کریں گے اتنا ہی نکلتی رہے گی اور آپ افسوس ہی کرتے رہیں گے تو اس دنیا کی حقیقت کو آپ سمجھیں گے تو دل کو اتمنان ہوگا کہ یہ ہمیشہ رہنے والا نہیں یہ ہمیشہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی ہے لہٰذا آخرت میں مجھے اتمنان مجھے راحتیں ہیں وہ راحتوں کو تصور کر کر آپ اس دنیا کی زندگی میں دل کو سکون پہنچا سکتے ہیں آخری چیز موت ابن ماجہ کی سنن ابن ماجہ کی روایت ہے ایک انسار میں سے ایک صحابی آئے اور پوچھنے لگے اللہ کے رسول کو انہوں نے سلام کیا اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول ایو المؤمنین افضل سب سے بہترین ایمان والے کون سب سے بہترین ایمان والے سب سے بہترین مؤمن اللہ کے رسول نے فرمایا احسنهم الخلقن جو سب سے بہترین اخلاق کا ہو سب سے بہترین مؤمن وہ ہے جو سب سے بہترین اخلاق والا ہو اور سب سے ذہین مؤمن وہ ہے جو موت کو کسرت سے یاد کرے وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اِسْتِعْدَدًا اور اس کو اب بتا چل چکا ہے کہ مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے ایک نہ ایک دن چھوڑ کر اس دنیا سے رواح ہونا ہے اس دنیا کو ایک نہ ایک دن چھوڑنا ہے اب اس کو احساس ہو چکا ہے تو اب اس موت کے بعد کی زندگی کے لیے جو سب سے بہترین تیاری کرے وہ سب سے سمجھدار ہے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے ذہین سب سے چالاک سب سے ذہین سب سے تیز وہ شخص ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور اس موت کے بعد کی زندگی کے لیے بہترین تیاری کرے جب آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کے دل کو راحت پہنچتی ہے اتمنان پہنچتا ہے ان نعمتوں کو سوچ کر ان نعمتوں کو سوچ کر اس کو اتمنان پہنچتا ہے کہ میں کم از کم کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث پر بنا رہا ہوں اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جنت دے گا امید ہے امید ہے کیونکہ اسلام میں تین چیزیں ضروری ہیں ایک انسان عبادت کرتا ہے تو تین چیزیں بہت ضروری ہیں انشاءاللہ وہ خطبہ ہے ثانیہ میں میں بتاتا ہوں اقول قولی هذا استغفراللہ لی و لکم و لسائر المسلمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم تمام تعریفیں اللہ کیلئے زباہ ہے اور درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص آپ کے اور میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے کچھ عامال اور کچھ باتوں کی فضیلتیں ہم نے جانی اور ہم نے سمجھا کہ کیسے ان کو اپنا کر ہمارے دل کو اتمنان پہنچتا ہے اب وہ جو عمل صالح ہوتا ہے یاد رکھیں علماء نے یہ بات بتائی ہے قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ کہ انسان کی عبادت کو مکمل کرنے کے لئے پرفیکٹ بنانے کے لئے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک ہوتی ہے محبت ایک ہوتی ہے محبت کس سے؟ اللہ سے ایک ہوتی ہے اللہ سے اور اللہ کی محبت میں رسول کی محبت شامل ہے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی محبت میں من احب للا و ابغضا للا شامل ہے کہ وہ اب دوسرے سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لئے کرتا ہے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لئے کرتا ہے اور فقد استقمل ایمان وہ ایمان مکمل کر جاتا ہے تو محبت یہ پہلا چیز یا رکن سمجھیں ایک پلر دوسرا پلر امید محبت امید کہ اللہ مجھے جنت دے گا امید ہم وہ نہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عبادت صرف اللہ کی محبت میں کرتے ہیں جنت جہنم کے لئے نہیں 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 اللہ نے ہم کو پیدا کیا اس فطرت پر سورہ سجدہ اٹھائیں دیکھیں وہ راتوں میں اپنے پہلوں کو دور رکھتے ہیں بستروں سے اللہ مجھ کو ان میں شامل کر لے آپ کو ان میں شامل کر لے یدعونا ربہم خوف وطمعا خوف اور امید کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہیں یا اللہ نے بتایا ایمان والے کے سفر ایسا نہیں کہ ہم جنت جہنم کے لئے بات ہم نہیں بس اللہ کی محبت میں نہیں 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 یہ اسلامی عقیدہ نہیں بھلے سننے میں اچھا لگتا ہوں اسلامی عقیدہ نہیں اسلامی عقیدہ ہے کہ ہم محبت کو اللہ کی سامنے رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں تیسرا رکن خوف رکھتے ہیں اللہ کی پکڑ کا خوف رکھتے ہیں عذاب کا خوف رکھتے ہیں خبر کے سوالات کا خبر کی آزمائشوں کا خوف رکھتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ خبر میں جنت کی کھڑکی کا ہم انتظار کرتے ہیں اور جنت کی نعمتوں کی ہم امبید رکھتے ہیں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جب ہماری عبادتوں میں آتی ہے تو کیا ہوتا ہے عبادت مکمل بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس بیٹھنے کو اس جمع کی اس سنت کو اور اس عبادت کو قبول فرمائے اور جو کچھ میں نے کہا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ہادا استغفر اللہ لی و لکم و لی سائر المسلم